نمسکر میں دینیش کپور میں اپنے کو پدموتی کنٹروورسی کے بارے میں بات کرنے لائک اس لئے سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی فلم فریٹرنیٹی کا ایک انگ ہوں میں نے دو ہزار ساتھ میں ایک فیچر فلم بنائی تھی ایک سو اٹالیس منٹ کی جس کا نام ہے پیار کے رنگ ہزار جس میں کرشنا بشیک جو کومیڈی سرکس کے سٹار آئے ہیں گول مال کے وہ تھے شویتہ تھی کرن کمار اور سادنا سنگھ جیسے ایک علاقار تھے اس کے علاوہ میں نے بائیس ڈاکومنٹری فلم بنائی جس میں سے بارہ نیشنل میزیم کے آریٹوریم میں لگ بھگ پندرہ سال تک چلتی رہی ہیں پہلی فلم جب لوگ بنانے جاتے ہیں فیچر فلم تو نارملی تھگے جاتے ہیں اس کو انٹری فی بولتے ہیں اور اس کے بعد فلمی مکاریوں کے بارے میں ان کی سٹیٹیجیز کے بارے میں ان کی فنکشنگ کے بارے میں پتا چلتا ہے کیونکہ وہ سب جو پتا چلا وہ سب میرے بس کا نہیں تھا کرنے کا اس لئے میں نے اگلی فلم بنانے کے بارے میں سوچنا فی الحال بند کر دیا جو بات یہاں ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ فلم کی مارکٹنگ ایک بڑا انٹریکیٹ ویش ہے مجھ سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنی فلم کے بارے میں کوئی کانٹروورسی کر دیں یا کوئی افواہ پھیلا دیں تو شاید فلم چل جائے میں نے فیلائی نہیں کی اور فلم کوئی خاص چلی بھی نہیں سنجر لیلا بھنسالی اسی سٹیٹیجی کے آدھین کام کر رہے ہیں لیکن حیرانی یہ ہے کہ سارا میڈیا اور دیش بھر کی پولٹیکس راجنیتی اس فلم کے اردگیرد گھوم رہی ہے اسے سپورٹ کر رہی ہے اس کانٹروورسی کی ٹائمنگ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے فلم سینسر بورڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی بیوادوں میں گھر گئی ہے اور یہ بیواد جانبوچ کر اٹھائے گئے ہیں سٹیٹیجی کے آدھین اور یہ بات میں بڑی رسپنسبل ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں انٹرنل فنکشننگ کے بارے میں میں مکتب ہوگی ہوں لگانے دیجئے لوگوں کو کیاس اٹکلیں ہونے دیجئے ہنگامہ اور توڑ پھوڑ بلائیے پولٹیشنز کو پینل ڈیبیٹس کیجئے اور راجنیتی کروٹیاں سکنے دیجئے بعد میں تو سینسر بورڈ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے پر جب تک وہ ڈیسائیڈ کریں گے تب تک کروڑوں کی پبلیسٹی فلم کو مفت میں مل جائے گی اس پہلوان کی کہانی یاد آتی ہے مجھے جس کی ایک پتلے دبلے آدمی سے ٹھن گئی تھی ہوا یوں تھا کہ پہلوان کو اس پتلے دبلے آدمی کی اٹھی ہوئی موچیں اچھی نہیں لگتی تھی تو اس نے اس کو محلی یدھے کے لیے ڈلکارا اب یہ ایک کنڈیشننگ آف مائنڈ ہی ہے کہ دبلے بیکتی نے جو اس قصے میں بھنسالی جی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کو سائیکولوجیکلی ٹریٹ کیا اس کے مائنڈ کو کنڈیشن کیا اور کہا کہ پہلے وہ اپنی پتنی پھر اپنے بچوں ان سب کو مار آئے کیونکہ اسے تو مرنا ہی ہے اور اس کے بعد وہ سب برباد ہوں گے درگتی ہو گئے ان کی تو جب پہلوان یعنی ہم لوگ جنتا وہ اپنے بچوں اور اپنی پتنی کو جب وہ مار آیا تو بڑی کولی اس مریل سے آدمی نے پوچھا کہ استاد مدہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ تیری اونچیں اونچیں ہیں ان کو نیچی کر لے تو کہتا ہے چلو کر لے مطبع جو درگتی ہونی تھی وہ تو ہو گئی نا جب یہ سارا ہو ہو ہلا شورگل ہو جائے گا جب بھنسالی جی کی فلم کی پبلیسٹی ہو جائے گی اور سینسر سین کاٹنے کو بولے گا یا کچھ اور کرنے کو بولے گا تو بھنسالی صاحب کہہ دیں گے اچھا لوگ کر دیا پر فلم کو تو نیشنل کیا انٹرنیشنل لیول پر کروڑوں کروڑوں کی مفت کی پبلیسٹی مل ہی گئی ہے بھنسالی صاحب وہ سین کاٹ دیں گے اور پہلوان جنتا تھگی کی تھگی رہ جائے گے انٹرنیشنل پر پولیٹیشنز اور ہیسٹورینز کو بھی بلاتے ہیں پر ہیسٹورینز کی بات پوری طرح سنی نہیں جاتی ٹی آر پی سننے سے نہیں پینلیسٹ کو ایک دوسرے سے بھیڑانے میں لڑانے میں شور مچانے میں بڑھتی ہے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کا ورڈکٹ فائنل مان لیا جاتا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو بھی بول رہا ہے یا بول رہی ہے وہ نشپکش سچ ہے ایک مائنڈ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے درشکوں کی ایک وچاردھارہ پنپتی ہے جنتہ میں جو آج کل زیادہ تر پارٹی پولیٹکس اور ان کے پیسوں سے پرہابیت ہوتی ہے ذمہ دار ہسٹورینز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ پدمابتی یا پدمنی کالپنک چریت رہے ہیں پر انکرز اور پولیٹیکلی انکلائن لوگ اسے اتحاس بنانے پر تلے ہیں ایسی میں پرشنی یہ بھی ہے کہ اتحاس ہو یا کالپنک کیا کسی بھی مذہب یا سمپردائے کو اس کا سہارہ لے کر بدنام کیا جا سکتا ہے ایسی کئی فلمیں آئی ہیں جن کے فیمس ناموں کو صرف یوز کیا گیا ہے تاکہ اتحاس کو توڑا مروڑا جا سکے مغلعظم اس کے سلیم اور انارکلی کا جو لیو افیر تھا اور اس کے پتہ سے اس کا جو یدہ تھا وہ سب کالپنک اتحاس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا یہ سچ ہے کہ سلیم اور اکبر کی بلکل نہیں بنتی تھی یہ تو شکر ہے کہ اب دیکھیں اکبر پیدل چل کر گئے اور ان سے شیخ سلیم چشتی سے اپنے لئے پتر مانگنے کیونکہ ان کا کوئی بھی پتر جیویت نہیں بچتا تھا اور پتریوں کو وہ راجے دے نہیں سکتے تھے as per their tradition تو انہوں نے انہیں ایک نہیں تین پتروں سے بلیس کیا اور تینوں ہی سب سے زیادہ نکم میں نکلے دو تو ایک تو شراب پینے سے مر گیا دوسرا بھی بہت زیادہ عیاشی اور اس میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور جو تیسا سلیم تھا یہ بھی عیاش تھا یہ بھی شرابی تھا بہت برا کریکٹر تھا اس کی کبھی بھی اپنے پتہ سے نہیں بنی اور اس کو جو دکھایا گیا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا ایسا کوئی ویواد نہیں تھا ایسی کوئی لڑائی نہیں تھی ایسا کوئی افیر نہیں تھا جس میں سلیم اور اکبر جدھ میں گئے ہوں دونوں کے ساتھ یہ ضرور تھا کہ ایک قصہ کہیں ویگ سا قصہ آتا ہے کہ سلیم اور اس کے پتہ اکبر دونوں کسی ایک رکاسہ سے پرباوت تھے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا مغلی آزم میں دکھایا گیا تھا اسی طرح تاج محل فلم میں شاہ جہاں ممتاز کے نام ضرور تھے پر اس فلم کا جو بھی دکھایا تھا وہ کسی بھی لحاظ سے ہسٹری کا انگ نہیں تھا شاہ جہاں ممتاز اور تاج محل اگر کسی پریم میں بندے ہیں تو وہ شاہ جہاں کا واسطو کلاس پریم میں اس کے قارن بندے ہیں ان کے آرکیٹیکچرل پریم کے قارن بندے ہیں برنا بتائیے شاہ جہاں کی تین سو ہسٹریوں تھی اس کے حرم میں اس نے اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا اپنی بھابی کو نہیں چھوڑا اپنے جنرل کی وائف کو نہیں چھوڑا تو پیار کہاں سے مطلب مجھے تو تاج محل پیار کے پرتیق میں بالکل نظر نہیں آتا جودہ اکبر کی کہانی چاہے فلم کے ہو چاہے ٹی وی کے پردے پر ہو ایک مزاق سے زیادہ کچھ نہیں لگتا ان فلموں یا سیریلز کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے اکبر کے پاس حرم کی سمسیاں سو جانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا اکبر، سلیم، شاہ جہاں، علاؤدین کھل جی سب ایک درزے کے کرور اور آیاش شاہ سکتے کھل جی was the most brutal cruel ruler how could anyone love him اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی اور اس کی ساس تو it is written in history was a torture میں صرف سچ بیان کر رہا ہوں history based یہ بتا دوں کہ میرے دوستوں میں بہت سارے مسلم ہیں وہ نہ تو نشنس ہیں نہ ایاش ہیں سو کسی ایک سمپردائے یا مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں ہندو مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں فلم کی بات کر رہا ہوں اتحاس کی بات کر رہا ہوں رانی پدمنی یا پدماوطی کا علیک ہمیں چار ستھروتوں سے ملتا ہے سب سے پہلے ملک محمد جائسی نے اس پر ایک کعوے لکھا تھا 1450 عیسوی میں اور کھل جی اور پدمنی یہ ان کے منگڑند قصے کی جو پریشت بھومی ہے وہ 1303 کی ہے جبچہ توڑ پر کھل جی نے آکرمن کیا تھا مطلب 237 سال بعد 1450 میں جائسی نے ایک کعوے لکھا تھا وہ اتحاس نہیں تھا اور مجھے ہسی نہیں شاید دیا آتی ہے ان لوگوں پر جو اسے جائسی کے کعوے کو اتحاس بتاتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے پرتوی راج راسو کو چندر بردائی نے لکھا تھا جو درباری قوی تھا جس کا کام تھا اپنے شاسک کی پرشنسہ کرنا اس نے جو کلکنا میں لکھا کہ اس کو وہ گھرز نہیں لے گیا چار بانس چوبیس گھرز وغیرہ کر کے اس نے اس کو مار ڈالا سلطان کو محمد گوری کو وہ سب کالپنک تھا لیکن ایسے اتحاس کو توڑ مروڑ کر دوبارہ ککشاؤں میں بتانے کا پرتنا ہر یوگ میں ہوتا رہا ہے آج کی سرکاریں بھی وہی کرنا چاہتے ہیں چاہے کوئی بھی سرکار اتحاس ایسے کالپنک قصوں یا کعویوں کے ادھار پر نہیں آکا جاتا جو جائسی ہیں انہوں نے اپنی اس فینٹیسی میں جس جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بولتے ہیں کہ پدمہ بطی سیہن راج جو آج کل شری لنکا کہہ لاتا ہے اس کی ایک خوبصورت راج کماری تھی اور چتوڑ کے راجبوت راجہ تھے رتن سین جنہوں نے اپنے توتے ہیرہ من کے موہ سے ان کی تاریف سنی تھی ان کی خوبصورتی کا بیان سنا تھا اور کافی ایڈونچر کر کے وہ شری لنکا پہنچے تھے اور اسے بیوہ کر کے چتوڑ لے آئے تھے علاؤدین کھل جی نے اس کی خوبصورتی کے بارے میں سنا تھا اور اسے پانے کے لیے چتوڑ پر حملہ بول دیا بتائیے ہاں ریڈکلوس کیونکہ ایسا ایسا کوئی ادھارن ہی نہیں ملتا کہ شری لنکا کے جو اتحاس ہے اس میں کہیں یہ الیک نہیں ہے کہ ان کا راج پوتوں سے کوئی لینا دینا تھا اب کھل جی کے حرم میں قریب سولہ سو رانیاں تھی وہ ایک عورت کو پانے کے لیے نہیں جائے گا اس کو انٹریسٹڈ تھا کھجانے میں ہیرے میں جوہراتوں میں راجیوں میں زمینوں میں پھر وہ یہ بھی لکھتا ہے جا ایسی کہ رتن سینج جو تھا وہ اپنے ایک رائیول راجہ ہندو راجہ دیو پال جو کمبھل نیر کا راجہ تھا اس کے ساتھ دوندو ید میں مارا گیا کیونکہ دیو پال کی درشتی بھی اس کی پتنی پدمنی پر تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ رتن سینج مرنے کے بعد ساری اسٹری جوہر میں جل کر مر گئیں اور راج جو تھے وہ ویرتا سے لڑتے ہوئے ویر گتی کو پرابط ہوئے یہ صحیح ہے ایک حسٹوریکل ایونٹ ہے کہ تیرہ سو تین میں علاو دن کھل جی نے چطور پر آقمن کیا باقی سب ایک کلپنا ہے جس کا کوئی آثنٹک پروف نہیں ہے میں نے اپنے میڈیویل اپلبد نہیں کہیں کھو گئی ہے حالان کی ایک سنشپ سا اللیک ہمیں واسف کا جامی التواریخ میں ملتا ہے جو فارسی میں لکھا ایک گرنٹ ہے تین ہیں ہسٹوریکل سورسز جو تیس سے لے کر ایک سو پندرہ سالوں کے بعد لکھے گئے تھے کھل جی کے راجے کے سماپت ہونے کے بعد اور یہ سب independent ہیں لیکن چونکہ سمیہ کا gap بہت زیادہ ہو گیا تھا اس لئے اتنے dependent نہیں ہے اتنے وشوص نہیں ہے ان میں سے ایک ہے اسامی کا ایک گرنٹ ہے جو تیرہ سو نینچاس میں لکھا گیا تھا اس میں دیائے برانی کا ہے جو تیرہ سو ستاون میں لکھا گیا تھا اور سرہندی کا ایک اکاونٹ ہے جو چودہ سو چونتیس میں لکھا گیا تھا یہ شاید ان لوگوں نے جو بھی لکھے وہ based on the text which is now lost یا ان memories کو جو لوگوں نے ان کو بتائی جو کھل جی دروار میں دروار کے ڈیسنڈنٹس تھے سولوی سے انیس شتابدی میں گھوم پھر کر بس جائسی کا رومانی اتحاس رومانی کاب کہا جاتا رہا جو اتحاس نہیں تھا جو ایک پرشستی پران ہے جیسے چندر بردائی کا پرتوی راج راہ سو ہے اور پھر اسی کلپنا کو سچ مان لیا گیا کیونکہ اس سے راج پوتوں اور ہندو دونوں کی ایگو سیٹس پندرہ سو انانوے میں ہیم رتن نے گورا بادل پدمنی چوپائی نام کیا ایک گرند کمپوز کیا وہ ہمیں سکول کی ٹیکس بک میں بھی پڑھا جاتا تھا اور ہم اس سے بڑے پرچساہیت ہوتے تھے بڑا جوش سے بھر جاتے تھے ہمیں کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ کبھی اس کا بھی اپیوگ راجنیت روپ سے کیا جائے گا اس کعوے میں بڑی بہادری سے گورا بادل مہاراج رتن سین کو جو پدمنی کے پتی تھے اور جنہیں علاو دن کھل جی چلاکی سے بندی بنا کر ڈلی لے گیا تھا اسے مکت کراتے ہیں لیکن یہ فینٹیسی ہے ہسٹری نہیں ہے ایک اور جوکر ہوا تھا اتحاس میں 1839 اور 1832 کے بیچ میں اس نے اس کا نام تھا جیمز ٹاڈ اور اس نے اپنی کتاب لکھی تھی اینلز اینٹی اینٹیوٹیز آف راجستان اس میں تو اس نے اس لیے بگاڑ دیا کہ کوئی بھی بات ذرا سے بھی ہوتی تھی تو وہ بڑھا چڑھا کے کہتا تھا جو فیکٹس نہیں بھی ہوتے تھے تو جب اس کا اتحاس کلکتہ پہنچا تو کلکتہ میں اس کہانی کے کئی اور ورشن اُبھر آئے ان سب کا ادیش یہ بتانا تھا کہ راجپوت اور ہندو گریٹ تھے نہرو جی نے بھی انہی کہانیوں کے بدانتیوں پر بیس کر کے اپنی پستک discovery of انڈیا میں پدمنی کا یا پدما بھتی کا بھکان کیا ہے امیر خسرو دوارہ لکھی ہوئی خزائین الفتو اس پستک میں اس نے الاؤدین اور ایک راجکماری کے پریم کی چرچہ کی ہے پر وہ راجکماری گجرات سے تھی اور اس نے کہیں بھی جائیسی نے پدمنی کا ذکر نہیں کیا اس کے مضابق چتوڑ کے راجہ رتن سین نے علاؤدین کل جی کے آگے سمر پند کر دیا تھا زیاؤد دین برانی اور ازامی انہوں نے سب سے پہلے چتوڑ کی فتح کے بارے میں لکھا تھا انہوں نے کہیں پدمنی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے لکھا کہ کھل جی چتوڑ کے راجہ کو شما آدان کر واپس ڈلی آ گیا تھا لکھا تو اٹھاروی شتابدی کے جو دو اتحاس کار تھے فرشتہ اور حاجر دبیر انہوں نے بھی لکھا دکھاتے جیسے فرشتہ کے انسار پدمنی رتن سین کی پتری تھی پتنی نہیں تھی میں چتوڑگر گیا ہوں اور میں نے اس کا محل بھی دیکھا ہے وہ جگہ بھی دیکھئے جہاں گائیڈ سلوپ بتاتے ہیں کہ یہاں رانی کو رکھا گیا تھا تا کہ ان کا ایک میرر ہے اس میرر سے وہ ریفلیکٹ ہوں اور جو کھل جی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ان کا ایک دوسرے شیشے میں ان کا روپ نہیں آر سکے مجھے تب بھی یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کیوں ایسا کیا گیا کہ اس کو سجاد ہجا کے وہاں پر رکھا گیا ارے کیا ہوا ہی نہیں تھا سنگھل اتحاس میں راجہ گندھر بسین جن کی پتری پدمنی تھی اس کا کوئی ذکر نہیں شرلنکہ کے بودھس رولرز کا سمبند پانڈیا راج جیسے تھا ان کا راج پوتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا رتن سے وہاں ایڈوینچر کر کے پہنچ پدمنی کو لے آئے یہ بلکل ہی بے فضول بات ہے بعد کے جو کرونیکل تھے جو سولوی شتابدی میں ہوئے اب الفضل اور حازود دبیر پدمنی کو سندرتہ کے پریائے کے روپ میں ورنن کرتے ہیں مطلب کھلجی پدمنیوں یعنی روپ پتی اسطریوں کو جیتنے گیا تھا پدمنی لٹرلی اور وہ ان سے سمبھندی تھی جو بہت خوبصورت ہسٹریوں کو پدمنی کہا جاتا تھا ان کو اور دوسرے ناموں سے بھی بلائی جاتا تھا جیسے چترنی شنکھینی ہنسینی اس طریقے کے نام ہستینی امیر خسرو اور کئی ہسٹورین ایک بڑی ہی سٹارٹلنگ فیکٹ بتاتے ہیں جو ہسٹری اور بچے زیادہ پسند تھے عورتوں کے مقابلے اور یہ فیکٹ ہے کہ اس کے شاریرک سمبند اس کے اپنے ایک گلام لڑکے سے تھے جس کا نام تھا مالک کفور جسے وہ اس نے ایک بازار سے خریدا تھا گجرات سے یہاں پر لڑکی لڑکیوں کے ویش میں ڈانس کر کے اپنے خلجی اس کا ملک کفور کی خوبصورتی کا دیوانہ تھا حالانکہ ملک کفور نے خلجی کی ہتیا کر کے پھر ستہ بھی ہتھی آ لی تھی سو یہ سب جو کنٹرورسی چل رہی ہے اب آپ کو شاید میں سمجھا پایا ہوں کہ یہ سب ایک سٹریٹیجی ہے مارکٹنگ سٹریٹیجی ہے اور مچ ایڈو اباؤ نتھنگ ہے دھانیوال نمسکر